ریاضِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نات کالج فروغ نات کی آلمگیر تحریک اسلام کی اشارت و تبلیغ ہر دور میں وزرگانِ دین اور اولیاءِ عظام کی زندگی کا بنیادی مقصد و شیوہ رہا ہے ان کی تمام طرز صحیح و کارشیں اسی فکر و خیال میں رہتی کہ اجتماعِ حلقِ خدا نے کیوں کر دینی اقدار و احکام کے آہیہ کی سبیل ممکن ہو چونکہ زمانہ ارتقائی مراحل تیہ کرتا ہوا تکمیل کی جانب گامزن ہے ایسے میں تغیر و تبدل ناکزیر ہے اسی لیے مختلف علاقائی جغرافیائی حالات میں طرز زندگی اور رسم و رواج کا اختلاف میں عظم ہے ایسے میں سوفیاءِ عصام اور مجددینِ دینِ ملت میں زمانے سے ہم اہنگ اور رواج و سماج کے مطابق اسلام کی تبلیغ اور ملتِ اسلامیہ میں دین احکام و افتا کے آہیہ کے لیے نئے زاویوں اور راہوں کا بخوبی انتخاب کیا تاکہ اسلام سے روشناسی اور بہرِ خلقِ خدا شناسی سہل و ممکن ہو سکے ہم معاشرہ اجتماعی طور پر وابت سموم بحبل اللہ کی عملی تفسیر و نمونہ پیش کرتا رہے برزغیر پاک و ہند میں حاجہ حاجگان سلطان الہند حضرت حاجہ سید محمد ملیمتین جشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اسلامی قفالی کو رواز دیا جو کہ مشرق معاشرے میں کلمہِ توحید بن کر سرائت کر گیا اور عرام الناس کے فکر و خیال اوطل و دماغ کو وہ رانائی و حسن و جمال عطا کیا جو قفالی کی حیرتِ ترقیبی میں انہا تھی اور این مقصود اسلام تھی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے نات کوئی اور نات خانی کا آغاز دورِ رسالت نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قطعی و ثابت ہے اور اس کی مقبولیت تو شہرت عوام میں دورِ رسالت نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی اروج پر تھی نات خانی کی بات ہی کیا تاریخ و قطب سیر اس بات کی شاہد و امین ہیں کہ صاحبِ نات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی اس عالمِ وجود میں زہود بزیری سے قبی بھی انبیاء و صالحین کا وظیفہ رہا ہے اس قطعی اور ثابت شدہ بات کو قبول کرنے میں حاملِ قلبِ سلیم کبھی چون چرا نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں بیماری ہے نات خانی قلب انسانی میں صرف عاشقنا نا جذبات ہی پیدا نہیں کرتی بلکہ ام مستحسن آفاقی آلمگیری جذبات کو بھی پروان چڑھاتی ہے جو کسی بھی محذب معاشرے کے قیام کے لیے درکار ہے اس لیے تحریکِ نات کے عالمی محرک امام الاسر غوس و زمان عاشقِ محبوبِ کبریہ حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سروردی رحمت اللہ علیہ نے نات کوئی و نات خانی کو اصلاحی اقائد و احیاء ملت کے لیے کارگر مصخے کے طور پر اختیار کیا جس کی کامیابی و کامرانی ہر حاص و عام پر بحقق ہے حضرت علامہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سروردی رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت 1919 عیسی میں ریاست جیپور میں ہوئی آپ کے والد حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد جلال الدین چشتی رحمت اللہ علیہ عالم بعمل ولی کامل تھے آپ کے والد ہندوستان کے معروف نات کو شاعر تھے ان کا کلام مقبول خاص و عام و عاشقون کے لیے سرمایہ تھا اسی سبب نادگوئی و نادخانی کا شرف حضرت علامہ کو ورسے میں ملا آپ انتہائی کم عمری میں محافل نات میں تشریف لے جاتے اور بارگاہ رسالت مام صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے حدیع عقیدت پیش کرتے اور خوب دادو تحسین باتے اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کی لگن و شغف میں اضافہ حوان کو محسوس ہوتا رہا جس کے سبب آپ کی شرحت بی پتدریج ہندوستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں بڑھتی رہی بڑے صغیر میں جہاں کہیں بھی محافل نات کا انعقاد ہوتا منتظمین آپ کو بھی مدو فرمایا کرتے آپ بڑے ذوق و شوق اور احتمام کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے قیام پاکستان کے بعد آپ نے شہر لاہور کو آپ کے شیخ کامل کا حدایت کتابی تھا لاہور مسکن بنایا قیام پاکستان کے بعد آپ نے شہر لاہور کو مسکن بنایا جو آپ کے شیخ کامل کا چونکہ آپ قیام پاکستان سے قبل ہی سلسلہ سہر وردیہ کے عظیم بزرگ شیخ الاسلام امیر السالقین حاجہ حاجکان ابو الفیض سید محمد علندر علی شاہ صاحب سہر وردی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کر چکے اس سبب آپ کو شہر لاہور سے خاص انسیت تھی شہر لاہور میں تشریف لانک بعد آپ دن کا زیادہ تر وقت اپنے پیر و مرشد کی بارکاہ میں گزار نہ پسند کرتے حضرت اللہ مانی لاہور ہی میں اپنے پیر و مرشد کی زیر سر پرستی جمیت بز میں حضرت حسان کی بنیاد رکھی جو کہ اس زمین پاکستان میں نادخانوں کا پہلا پیٹ فارم تھا ایک عرصے تک آپ نے اس تنظیم کو فال رکھا بعد میں چونکہ آپ کے پیر و مرشد نے کراچی کی جامع بغدادی مسجد مارٹن کوجز کی امامت و خطابت کا حکم دیا تو آپ کراچی تشریف لے آئے جہاں آپ شب روز فروغ عشت رسول صلی اللہ علیہ 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 کی کاوشوں میں مصروف ہو گئے انیس ستر میں آپ نے اپنے تمام ترجز بات کو مستمع کر کے تحریک کی صورت کر دیا اور عالمی تحریک فروغ نات بنام انجمن اندلیبان ریاض رسول صلی اللہ علیہ 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 جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں مقبول ہوتی ہوئی ایشیا اور یورپ اور امریکہ کے دور دراز ممالک تک جا پہنچی اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن ترقی کی طرف کام سن ہے پاکستان میں سب سے پہلے نادخانی کو عام لوگوں تک روشناس کرانے کا تمام تر سہرہ حضرت اللہ مولانا سید محمد ریاض الدین شاہ صاحب سہو وردی رحمت اللہ علیہ کے سر ہے بعد میں آپ کے تردیت کی آفتہ طالب علموں نے آپ ہی کی تقرید کی و میدان نادخانی میں نمائع مقام حاصل کیا حضرت اللہ نے تنظیم کے آغاز میں کل پاکستان سطح پر ایک عظیم شام جلسہ کل پاکستان محفل نادخ کا انقاد کیا اور وطن عزیز کے تمام صوبوں کے جید نادخانوں کو مدو کر کے ایک بلک فارم فراہم کیا یقیناً یہ جلسہ محفل نادخ اپنی مثال آپ تھا ماضی میں اس کی نظیر محال ہے ساتھی تاریخ نادخانی میں ایک سنگ میل ثابت ہوا بعد میں پاکستان میں اس طرز پر محفل نادخ کے انقاد کو رواج ملا انجمن انگلی بان ریاض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ملتان کے زیر تمام کل پاکستان محفل نادھ میں علماء اور اشاق رسول کی موجود کی میں ایک عالم نے حضرت اللہ کی توجہ نادخ خانوں کی تربیت کی طرف مقصول کروائی بعد میں آپ نے کراچی میں انجمن کے عراقین کا اجلاس بلا کر بہم سنجید کی سے اس معاملے پر گفتگو فرمائی اسی اجلاس میں عالمی شورتی آفتہ سنخان بلبل باغ مدینہ صاحب زادہ الحاج سید محمد فسی الدین سہروردی صاحب سیکرٹری جنرل اور سید القرآن خطیب الاسر سجادہ نشین صاحب زادہ سید محمد اعجاز الدین سہروردی صاحب نائب صدر کی مشترکہ مشاورت سے ناف خانوں کے لیے باقیدہ ایک اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا کیا سولہ اکتوبر انیس اسی جام بغدادی مسجد میں نات خانی کی تاریخ کے پہلے نات کالج کا باقیدہ افتتا ہوا یوں تو حضرت علامہ ہر محفل ہی میں نات خانوں پر کڑی نگاہ رکھتے ان کی طرز و الفاظ کی ادائیگی کی اصلاح فرماتے اسے بنا نات خان حضرت علامہ کے سامنے مدہ سرائی کرتے ہوئے ان باتوں کا خصوصی احتمام کرتے حضرت علامہ کی خصوصی نوازش کا ہر خاص عام کو علم تھا جس کے سبب حضرت علامہ کی توجہ نات خانوں کی باقاعدہ تربیت کی چانب مفصول ہوئی اور آپ کے صاحب زادگان نے بروقت ایک نات کی اکیدمی کی ضرورت کو محسوس کیا حالہ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان فاظل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوزات میں بیان فرماتے ہیں خوش الہان نات خانوں کو سننے ہوتا ہے اگر تم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کی دولت چاہو تو خوش الہان نات خانوں کو سنا کرو حضرت اللہ یہ قول حق اموان محافل نات میں لوگوں کو سنایا کرتے اس حقیقت پر مدنی بات سے اللہ کا مشن بہرطور آیا ہو جاتا ہے کہ آپ نات خانوں کی ایسی تربیت فرمائیں کہ نات خان کا فنی و تکنی کی لحاظ سے مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ترز و الفاظ کی ادائیگی کے قائدوں سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے جب تربیت یافتہ نات خان مداثرائی کریں تو سننے والے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو تقویت پہنچے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ 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 وسلم کے چراغ فروزہ ہوں تاکہ لوگ محضب معاشرے کے فعل فرد کی حیثیت سے زندگی بسر کریں اور دارین کی فلاہ کے مستحق قرار پائیں نات کالج کے آغاز ہی سے حضرت اللامہ نے محمد تو توجہ سے اس کالج کی آپ یاری کی آپ اس کالج کی اہمیت اور افادیت سے بہت بھی واقف تھے ابتداہی سے آپ کے ساتھ آپ کے دونوں صاحبزادوں نے جتاون کیا وہ اپنی مثال آپ ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے عالمی شرحت یافتہ سنہ خان صاحبزادہ سید محمد فصی الدین صور وردی صاحب بے پناہ مصروفیت کے باعث تمام تجمہ داری سجادہ نشین صاحبزادہ سید محمد اجاز الدین شاہ صاحب صور وردی کے سر ہے جسے وہ بحسن خوبی نباہ رہے ہیں صاحب اللہ 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 حمد کے زین اندور بہت جانا اندور حمد یًا عمر حضی حضی کس قدر ہے حضی جسے پہنے ہوں صلی اللہ محمد مصطفی